کامیاب جوان پروگرام کے تین پروگرام ہو چکے ہیں جن کے اوپر کروڑوں روپیہ پہلے لگ چکا ہے آج جوٹیلٹی سٹور کے اشتہارات دیکھیں آپ کہ ایک تھیلے پر تین روپے کی جو ہے وہ سبسیڈی جو ہے وہ حکومت پاکستان جو ہے حاتم تائی کی قبر پر لات مار رہے ہیں عمران خان صاحب کی تصویر ہے بلدار صاحب کی تصویر ہے جانگی ترین کی تصویر ہے مطلب آپ اندازہ لگائیے اور وہ پر کیجی اگر آپ تھیلے کے حساب سے دیکھیں تو وہ تین پیسے بنتا ہے ایک کلو کے اوپر تو وہ آج وہ بھی سبسیڈی دی ہے پھر یہ جو ہاؤزنگ پروگرام ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پیسٹ ہزار روپے کی قسط ہوگی اور مجھے یہ بتائیے کہ پیسٹ ہزار روپے جو قسط دے سکتا ہے وہ غریب آدمی ہے کیا وہ شیلٹرلیس آدمی ہے جو یہ قسط دے گا اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کے پر آج سٹیٹ بینک کی باہد ہوئے پچھلی ایک رپورٹ آئی تھی جس کے پر بہت بغلے مجھائی تھی اکمت نے وہ دیکھے نا جی ہمیں تو ورلڈ بینک نے بھی کہہ دیا اور انہوں نے خود بھی وزیر آدم نے کہا اشار یہ دیکھی ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں آج روائز ان کا سٹیٹمنٹ آیا اور انہوں نے کہا کہ انفلیشن جو ہے وہ بھی بڑے گی اور جو گروت کی پرڈکشن ہے وہ مزید ڈاؤن ورڈ جائے گی یہ ورلڈ بینک لیکن ازول صاحبہ آپ اتنا تو کہہ سکتی ہیں کہ اب جس طرح سے وزیر آدم عمران خان پناہ گاؤں پر بھی جو وہ توجہ اپنی دے رہے ہیں ان کو احساس ہے کہ اس وقت ایسا کام جو ہے معیشت ترقی بھی نہیں کری یہی پہ میرا اطراز ہے وہ فرام نہیں ہو سکتی کم سے کم غریب طبقے کے لیے کچھ تو ہے نا پناہ گاہ تو ہے نہیں نہیں یہی میرا اطراز ہے یہی میرا اطراز ہے دیکھئے یہ کام یہ پناہ گاہیں لنگر خانے یہ وزیر آدم کے کام نہیں ہوتے ہیں عمر وزیر آدم کا کام ہوتا ہے نوکریاں دے ایک احساس لنگر خانے کھولنا نہیں کار خانے کھولنا عمر میں صرف بات پوری کرلوں کار خانے کھولنا حکومت کا کام ہوتا ہے اور حکومت کے اپنی سٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق دس لاکھ سے زیادہ لوگ بیروزگار ہو چکے ہیں پاکستان میں پچھلے مانیٹری ایر کے اندر اور آگے والے سال میں آپ دیکھئے کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے جب ویژن جو ہے وہ مرغی انڈے کٹے یہاں سے نکلے کاؤنسلر کی جو قابلیت ہے وہ قابلیت آپ کے اندر نظر آتی ہو تو پھر یہ ہوگا جو ہو رہا ہے ہمارے ملک کو ایک براڈ ویژن کی ضرورت تھی جہاں چھوڑ کے گئے تھے وہاں سے آگے لجانے کی ضرورت تھی اس کو پیچھے کھینچ کے لانے کی ضرورت نہیں تھی فائی فائٹ ایٹ کے اوپر جی ڈی بھی دیکھے گئے تھے وہاں سکیبل ہی کر لیتے اتنے جو گئے نہیں تھی کہ آگے جاتے سکیبل ہی کر لیتے آپ کا موقع سامنے آگیا آپ کیوں کس سے بات کرنا چاہتی لیکن اب ایک اور اہم معاملہ ہے کیونکہ رانہ ساناولہ صاحب سینئر رہنمائے ہیں پاکستان حسین لواز کے اور رکن ہے بہت سینئر رکن ہے قومی اسیمنی کے بھی انہوں نے آج جو بات کی وہ بہت اہم ہے جس طریقے سے کی وہ بھی بہت اہم ہے اب جب ہم قرآن پاک پر حرف اٹھائیں گے جب جان اللہ کو دینیہ کی قسمیں کھائیں گے پھر کس طرح سے ثابت ہوگا کہ کون قصور وار ہے کون بے قصور ہے دیکھئے امبر میں اسی پہ آ رہی تھی وہ ہمارے پنجاب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور ان کی پریزیڈنٹ سی جیسی اناؤنس ہوئی اس کے بعد وہ دھر لیے گئے اور میں نے آپ کو پہلی پروگرام میں بھی بتایا تھا مجھے اتفاق ہے میں ان کی جو لائیز کی ٹیم ہے اس کا حصہ ہوں سو ان کے تمام فیکس جو ہیں کیس کے وہ میری ٹپس کے اوپر ہیں اب میری گزارش یہ ہے کہ ایک بے گناہ آدمی جس کے اوپر آپ نے اللہ تعالیٰ کی اور پتہ نہیں کون کون سی قسمیں کھا کے آپ نے الزامات لگائے ہوں حکومت میں ہونے کے باوجود تو پھر ایک بے گناہ آدمی اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کیا کرے اس کو وہ یہی میکسیمم کر سکتے وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو جیشنل کمیشن بنائے وہ کہہ رہے ہیں کوئی پارلیمانی کمیٹی بنا دیں آپ کوئی بھی طریقہ کار اختیار کریں میں ہر جگہ جانے کے لیے ہر طریقہ اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں بے گناہ ہوں میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے مجھے یہ بتائیے جو چھ مہینے ان کو اندر جیل میں رکھا ہے اور جس حال میں رکھا ہے جو جس حالت میں رکھا ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کسی انسان کی زندگی کے اندر جو کیڑے مکورے چھوڑے جاتے رہے جو عقوبت کھانا ہے اس کے اندر جو حالت ان کے ساتھ کے اس کا جواب کون دے گا مجھے یہ بتائیے کوئی ثبوت ایک بھی ثبوت امبر ابھی تک جو ریکارڈ ہے عدالت کا اس کے اندر موجود نہیں ہے حکومت کا کام الزام لگانا اور قسمیں کھانا نہیں ہوتا آپ نے اگر ایک آدمی کو پکڑ لیا ہے آپ نے کہا اس کا بہت بڑا ریکٹ ہے وہ انٹرنیشنل ریکٹ چلا رہا تھا پھر آپ اس کا ریمانڈ بھی نہیں لیتے آپ اس سے تفتیش بھی نہیں کرتے وہ جو اتنا بڑا ریکٹ ہے کیا اس کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیا یہ اگر یہ مان لیا جائے اگر رانہ سناؤلہ سے آپ نے برامدگی کی تو رانہ سناؤلہ وہ کہاں سے لا رہے تھے کیا وہ پکڑنے کی ضرورت نہیں تھی آپ نے ایک بھی چیز اور یہ بھی دیکھیں عزمال صاحبہ کی خودی مصف ہے ہم صحافی بھی یہی سوال اٹھائے جا رہے ہیں میں آپ کو روکتی ہوں کہ میں جاتی ہوں ناز بلور صاحبہ ابھی پروگرام میں شامل ہو ناز بلور صاحبہ رانہ سناؤلہ صاحب نے جیڈیشنل کمیشن کا مطالبہ کیا ہے کچھ لوگوں کا خیال اور پاکستان پیپلز پارٹی میں شئے یقین رکھتی ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں اس کو حل ہونا چاہیے کیا موقف ہے آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم امبر پہلے تو آپ کے پروگرام کے جو فرسٹ آف ہے I think that's a very important issue جس کے اوپر میں اپنا کچھ view point دینا چاہوں گی دیکھیں یہ میر حسن جو ہے یہ کوئی ایک شخص نہیں تھا اس وقت معاشرے کے اندر ایک کروڑ مزید لوگ پی ٹی آئی کی حکومت کے آنے کے بعد غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں یعنی کہ دو وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہے یوٹیلیٹی سٹورز میں سناٹا لگا ہوا ہے نو سے دس عرب روپے کی کمی ہوئی ہے یوٹیلیٹی سٹورز کی خرید میں یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے یہ یہ خبر ہے کہ لوگوں کی افورڈیبلیٹی کتنی نیچے جا چکی ہے اور پھر اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیے کہ فود انفلیشن بیس فیصد میں نہیں کہہ رہی ان کے اپنے وزیر موصوف کہتے ہیں آپ انفلیشن اٹھا کے دیکھ لیں ساڑھے بارہ فیصد ڈبل ڈیجٹ سے تو اوپر آپ کے انفلیشن چلی گئی ہے جیڈی پی ٹو پوائنٹ فائف ٹو پوائنٹ ایٹ سے آگے نہیں جاری انٹرسٹ ریٹ آپ نے تھرٹین پوائنٹ سیون فائف کر دیا ہے آپ ریاست مدینہ کی باتیں کرتے تھے تو آپ نے سوت کے نظام کو ڈبل کیوں کر دیا اس وقت ایشیا میں سب سے زیادہ انٹرسٹ جو ہے وہ پاکستان میں دیا جا رہا ہے پورٹ فولیو انویسٹمنٹ پر بغلے بجانے کی ضرورت نہیں ہے شاید اس لیے شاید اس لیے تاکہ جو بیرون ملک سرمایہ کار ہے وہ ان کو ذرا آسان لگے امبر لیکن وہ جب پیسہ آئے گا وہ اتنی ہی مد میں انٹرسٹ لے کر باپس چلا جائے گا آپ کے کارخانے نہیں لگ رہے آپ کے روزگار کے موقع نہیں آپ پیدا کر رہے آپ جوب کریشن نہیں کر رہے نہ کوئی ڈائریکٹ جوب کریشن ہو رہی ہے نہ انڈائریکٹ جوب کریشن ہو رہی ہے اور تو اور سرکاری تو چھوڑ دیں جب پرائیوٹ کارخانے چل رہے تھے لوگوں کے وہاں پہ ڈاؤن سائزنگ ہونا شروع ہو گئی ہے کیونکہ بجدی کے موٹے موٹے بل نہیں دیے جا رہے لوگوں سے گیس مہنگی پیٹرل مہنگا ہر چیز روزانہ دو روپے ہر دوسرے دن خبر آ جاتی ایک روپے بجدی کے بل میں اضافہ ہو گیا دو روپے گیس کے بل میں اضافہ ہو گیا یہ عوام جائے تو کہاں جائے آپ ایک لنگر خانے میں جا کے آپ میں احساس تو ٹھیک ہے ہوگا جو اگریسیف ٹیکسیشن ہے نا گیس کے بلوں کے حوالے سے جو سب سے کم استعمال کرتے ہیں ان پر ٹیکس زیرو ہے امبر میں آپ کو بتاؤں میں نے خود کراچی میں ایسی ایسی خواتین کو بیوہ عورتوں کو دیکھا ہوا ہے ایک ایک لاکھ روپے کا بل لے کر آ رہی ہیں ایک کمرے کا گھر ہے ایک بلب ہے اور لوگوں کی ایکسٹر ایکسٹر بل ان سے چارج کیے جا رہے ہیں کہاں پہ جائیں گے لوگ کھانے کو ہے نہیں لوگوں کو غربت آپ نے اتنی کر دی ہے پھر آپ نے مجھے بتائیں دواؤں کی قیمتوں میں چار سو فیصد اضافہ ہوا تو یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے میر حسن جو ہے ان کا تعلق کراچی سے ہے ہم حکومت سے سوال تو پوچھتے ہیں تو پھر اگر وفاق مدد نہیں کر سکتی اس سے ان حکومت کیسے مدد کر سکتی دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں بات یہ ہے امبر اس وقت سب کو کلیکٹیو رسپونسیبلیٹی کی ضرورت ہے ہم سب کو بیکوز ایوری پرسن جو جو ہم تو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس آثورٹی ہے جن کے پاس پاور ہے جن کے پاس اختیار ہے وہ جو آٹھ لاکھ لوگوں کو بی آئی ایس پی پروگرام میں جو فیسیلیٹیشن ہو رہی تھی ان کے نام نکال رہے ہیں اور بی آئی ایس پی غریبوں کو ملتا ہے اگر اس میں آٹے میں نمک برابر کہیں پر غہرہ پیری کوئی ریگولارٹیز ہوئی تھی آپ کریں اس کو کریکٹ لیکن کم سے کم آٹھ ہاتھ لاکھ لوگوں کو آپ سٹرک آف کر کے آپ تو مزید جو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے باہر ٹکٹ لی ایگزیکیڈیف لانجر میں آٹھ لاکھ لوگ وہ نہیں ہیں دو ہزار لوگوں کے نام ایسے تھے جو کہ غلط ان میں ہوئی تھی لیکن آٹھ لاکھ لوگ آپ جا کے دیکھیں غربت اتنی ہے لوگوں کو عورتوں کو ایک سپورٹ تھی آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی اوور آل جس طرح عظمہ بتا رہی ہے آپ نے ریلیف کیا دیا آپ جاتے ہیں ایک لنگر خانے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دیتے کہ جناب آپ کو احساس ہے لیکن آپ باہر نکلیں ایک ایک روٹی کو لوگ ترس رہے ہیں تو یہ تو بنیادی پینے کا پانی صاف پینے کا پانی کے مسئلے الگ ہیں لوگوں کے اور ہسپیٹلز کی میں آپ کو بتا دوں میں آپ کو اسے روکینا صاحبہ کیونکہ ہم نے لینی ہے چھوٹی سی بریک سناولہ صاحب کے معاملے پر بھی مزید بات کریں گے پروگرام میں ایک بار پھر خوشاندید بات ہم شروع کرتے ہیں رانہ سناولہ صاحب سے ہی اس سیگمنٹ میں اب جو رانہ سناولہ صاحب نے جو باتیں کی تھی قومی اسیمیلی میں اس کا جواب دیا تھا وزیر مواصلات مراد سعید صاحب نے لیکن انہیں کیا جواب دیا تھا وہ دکھاتے ہیں یسے عزمان صاحب جو جواب دیا تھا آج مراد سعید نے تو وہ شہریار آفریدی بھی صحیح بیٹھتا ہے لیکن بلکل ٹھیک بات کہہ رہے تھے مراد کہ اگر آپ نے قرآن مجید پہ ہی حلف دے کے کہنا ہے کہ یہ میں نے نہیں کیا تو میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ عدالتوں میں جو فیصلے کیا جاتے ہیں دونوں فریقین جو عدالت میں آتے ہیں وہ قرآن پارک پہ حلف دیتے ہیں کہ اللہ کو حضر ناظر جان کے جو کہوں گا سچ کہوں گا لیکن امبر آخر میں فیصلہ کسی ایک کے حق میں آتا ہے قرآن دونوں اٹھاتے ہیں مجھے قوم کو بتانا ہے یہ جو رانہ سناؤلہ نے فلم چلائی ہوئی ہے قرآن پاک مقدس چیز کو یہ لے آتے ہیں اٹھا آتے ہیں ایک میں ایک پوچھتا ہوں پھر بے شک عزمہ بہاری اس پر جواب دے مجھے ثبوتوں پر فیصلے ہوتے ہیں عدالتوں میں قرآن پاک تو عدالت میں اٹھایا جاتا ہے آج یا کل آبت شیر علی یا ان کے والد چودی شیر علی بیٹھ جائیں قرآن پاک لے کے پریس کانفرنس کرنے کہ ہم قرآن پاک سامنے رکھ کے کہتے ہیں جو کہ وہ ماضی میں کہتے رہے ہیں کہ رانہ سناؤلہ قاتل ہے تو کیا رانہ سناؤلہ کو فانسی دے دیں گے ہم ان کے پریس کانفرنس کرنے کے قرآن پاک سامنے رکھ کے پھر بھی میٹر عدالت میں جائے گا پھر بھی ثبوت پیش کیے جائیں گے تو یہ کہنا کہ میں مقدس قطعہ اٹھا کے کہہ رہا ہوں جی کہ میں نے یہ ایسے نہیں فیصلے دالتوں میں ہوتے ہیں ثبوتوں میں ہوتے ہیں اس لیے پارلمنٹ میں آنا مراد بیٹھ سے ہی جواد کر رہے ہیں آپ نے اپنا موقع پیش کر رہے ہیں لیکن جب شریعہ رافی صاحب یہی باتیں کر رہے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ کلمہ جو ہے اللہ نہ کرے قبول نہ ہو جب وہ جان اللہ کو دینی کی باتیں کر رہے تھے جب وہ بار بار ثبوت پیش کرنی کی بات کر رہے تھے تو رانہ سناللہ صاحب کا پاس تو موقع نہیں تھا جواب دینے کا یہ تھے نا بھائے ماشاء اللہ جب سے اس میں بحری صاحبہ نے پہلے ایک لمبی گردان سنائی ہے جی پرائیم رانہ نے یہ کر دیا میر حسن کی اللہ تعالیٰ انہیں جنرل فردوس میں جگہ دے ان دونوں کو ان کے آڑ میں سیاست کرنے کی زور پڑی ہے حالانکہ یہ معاملہ سندھ میں ہوا ہے کہ سندھ حکومت ایک شخص کو نوکنی نہیں دے سکی ان کا یہ عالم ہے آج کیا عزمہ بہاری صاحبہ اپنا ایک فلائی پروکرام بھی گنا سکتی ہے پینتیس سال ان لوگوں نے حکومت کی ہے اس موقع میں پوری لیسٹ آج ہوتی ہے بیوراکریسی کی جتنی نوکنیاں سندھ کو دی جاتے ہیں میں نہیں بولا نا میں سن رہا تھا ان دونوں کو میں ان کو دعوت دیتا ہوں ناز بلوچ کو سیال کوٹ میں آئے میں ان کو ان لوگوں سے ملاوں گا جو چار چار کنال کے ایک سیکنڈ ہے جائیں چار چار کنال کے بنگلے میں رہتے ہیں گرینڈ کروزر رکھیوں ہی ہیں ان کے نام بھی بے نظیر انکم سپورٹ میں میں نے خود دیکھے ہیں جب ہم نے یہ ہیلتھ کارڈ ڈسٹریبیوٹ کیا ہے شن کا مقام ہے پتہ نہیں کس در انہوں نے لسٹیں بنائی کن کو پیسہ دیا جب ہم درست کرنے جا رہے ہیں اس پر پولٹیکس کر رہے ہیں یہ لوگ امبر مجھے بات کرنی ہے دیکھئے میری گزارش یہ ہے کہ آج جو ثبوتوں کی یہاں پہ واویلہ مچا رہے ہیں ڈار صاحب ان کو کس نے روکا تھا جب آپ ایک ون سائیڈ پروپیگنڈا اسی قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر تین چار تفیرے کی ہیں مرات سعید نے بھی شہریارہ فریدی نے بھی جس کے غیر موجودگی میں امبرانہ سناؤلہ کے وہ وہ الزامات ان کو پجوئیے لگا سکتے تھے انہوں نے لگائے اس وقت ایک دن کو خیال نہیں آیا کہ یہ سب جو جیسے معاملہ ہے اور اس کے بعد جب آپ نے میڈیا کے اندر اور قسم کھانی کس نے شروع کی اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک کو قبر کو کس کس کو انہوں نے بیچ میں نہیں لائے یہ لائے نا تو وہ بے گناہ شخص جو ہے وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے تو ہر جگہ پر دروازہ ککٹائے گا کیونکہ وہ بے گناہ آدمی ہے اور آپ اس کے پر الزام کیا لگا رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آئی یہ الزام لگاتے ہوئے کہ منشیات کا الزام آپ ایک ایسی شخص کے اوپر لگا رہے ہیں جس کا منشیات سے سوالہ سال میں کبھی کوئی تعلق نہیں ہوا اور وہ لوگ لگا رہے ہیں اب میں کیا کہوں اس کے اوپر میری گزارش یہ ہے کہ رانہ سناؤلہ کو جب آپ نے وان ساڈی ڈے کیمپین چلائی اس کے خلاف آپ تقریریں کرتے رہے اسی قومی سمبلی کے اندر کھڑے ہو کر وہ جواب دینے کے لیے موجود نہیں تھے پھر جب اپنی پیشی پر آیا کرتے تھے انہوں نے میڈیا سے بات کرنی شروع کی انہوں نے اس کے اوپر پر پرندی لگا دی اور پولیس والے جو ہیں وہ بڑے بڑے وہ لے کے نا مایکرو فون وہ ان کے اردگیت کھڑے ہو جاتے تھے رانہ صاحب کے اور اچھا اچھا بولا کرتے تھے تاکہ میڈیا تک ان کی بات نہ پہنچ سکے وہ اپنی بات میڈیا تک نہ پہنچا سکے اگر ان کو اتنا اگر یہ اتنے پارسا ہے نا اور ان کے پاس ثبوت ہے تو لائیے نا ثبوت میں تو کہہ رہی ہوں ایک فوٹج جس کے اندر رانہ صنعولہ کو ایکزٹ کرتے دکھایا جا رہا ہے اس کے علاوہ کوئی ایک ثبوت مثل کے پر موجود نہیں انہوں نے دو سپلیمنٹری چلان پیش کی ہے رانہ صنعولہ کے خلاف اس میں مدعی بھی خود ہیں اس میں گواہ بھی خود ہیں اور بائی دوئے ڈار صاحب منشیات کے کیس میں ایس او پی ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کے برامدگی کی کوئی ثبوت اکٹھا کرنا ہوتا ہے وہی پر آپ نے فوٹج بنانی ہوتی ہے وہی پر گواہان کے بیانات ریکارڈ کرنے ہوتے ہیں گواہوں کی لسٹ بنانی ہوتی ہے یہ ایس او پیز ہیں جو ایڈاپٹ کرنے ہوتے ہیں اور رانہ صنعولہ کے کیس میں میں ہلفن کہہ رہی ہوں کوئی ایک ایس او پی ایڈاپٹ نہیں کیا گیا میننگ دیر میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور جب وہ فوٹج آگئی سیف سٹی ایتھارٹی کی اس میں پسا چل گیا کہ دس منٹ کے اندر آپ ان کی گاڑی کے اندر بیٹھیں آپ نے ڈرائیور گن مین کو دھکے مار کے باہر نکالا ساتھ بیٹھے اور ڈرائیور گن کے لے گئے اور ڈرائیور کرتے ہوئے دس منٹ کے اندر آپ نہر کے اوپر موجود تھے آپ نے یہ ساری کاروائی کہا کی کیا آپ کے پاس اللہ دین کا چراخ تھا کہ سب کچھ آپ نے منٹوں ساکنڈوں میں کر لی اور پتہ نہیں چلا یہ آج میں کہنا چاہتی ہوں یہ جو ثبوت ثبوت کا وہ کرنے گواہی دینی ہے اور عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کرنے دینا عدالت کو فیصلہ جج کیوں بدلتے ہیں کیوں ووٹس ایپ کے اوپر جج بدل جاتے ہیں جب اس کی زمانت کی بات ہو رہی ہوتی ہے آپ جج نہیں لگاتے ہیں گھائی مہینے کہ یہ کیس جو ہے ٹرائل شروع نہ ہو سکے ہونے دینا ٹرائل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے دے پتہ چل جائے گا کون منہ شعات فروش ہے کون نکار دکتا میں آپ کو روکتی ہوں سلیم مخاری صاحبہ